جی جنابی والا آج ہم بات کر رہے ہیں وقت کے بارے میں کسی کو دینے کے لیے سب سے مہنگی چیز جو آج کل کے دور میں ہو سکتی ہے وہ آپ کا وقت ہے مصروفیت کے اس دور میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینج کرنا خاص طور پر وقت کو مینج کرنا جبکہ نفسا نفسی کا دور ہے ہر بندے کی اپنی اپنی دور لگی ہوئی ہے ہر بند اپنے اپنے کام میں بیزی ہے اور نہ صرف بیزی ہے بلکہ اتنا بیزی ہے کہ سم ٹائم اپنے پیاروں کو وقت دینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لمبے عرصے تک اپنے بہن بھائیوں سے اپنے والدین سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر پاتے یا ان کے میسج کا ریپلائے کرنا بھی اکلے مشکل ہو جاتا ہے آپ جب وہ صبح جب آپ گھر سے نگلتے ہیں تب وہ لوگ بیزی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے اور جب آپ شام کو جاتے ہیں تو موسٹ پرابیلی وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹ اپ کریں کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے پائیں نہ صرف ٹائم دے پائیں بلکہ ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سنیں اس کے لیے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اگر آپ ناشتہ یا جو شام کا کھانا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے سیٹ اپ کر لیں کہ جب بھی آپ شام کا کھانا کھائیں گے تو گھر کے جتنے بھی فرد موجود ہوں گے یا آپ کوشش کریں کہ سبھی لوگ اسی ٹائم پر گھر میں موجود ہوں اور نہ صرف موجود ہوں بلکہ کھانے کی ٹیبل پر بھی موجود ہوں تو کھانا اکٹھے اگر آپ کھائیں گے تو اس میں آپ اپنی پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی آئیڈیاز نئے نئے ڈسکس ہو سکتے ہیں اسی بہانے آپ فیملی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کون کن حالات میں ہے ورنہ ہم لوگ جس طرح سے ہم اس پہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں سوشلی کریکٹیوٹی کے حوالے سے کہ لوگ کنیکٹڈ تو ہیں پوری دنیا کے ساتھ بٹ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں یہ جو رویہ ہے یہ جو بیہیویریٹس بلی بلیو می آپ سن رہے ہیں دل ایف ایم وانو ٹو سہیوال مجھے محمد سرفراز قریشی کہتے ہیں لائف ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نو بجدلک اور آپ کال کر پائیں گے صفر تین سو ایک آٹھ ایک سو دو ایک سو دو کے ذریعے